کمال آمنہ کے لال کا ہے ورنہ ہماری کوئی اوقات نہ تھی کہ کسی لڑکی کو ہاتھ تک لگا دیتے مصطفیٰ مکہ کی زمین پر آئے ہیں اعلان کیا تھا لوگو نکاح کرنا میری سنت ہے اور آج تب پوری کائنات میں دنیا نے سمجھی ہے یہ نکاح کرنا کسی کے باپ کی سنت نہیں ہے مدینہ کے رسول پاک کی سنت ہے آج کائنات نکاح کر رہی ہے اور مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر رہی ہے اور اعلان کر رہی ہے یہ سنت مصطفیٰ پہ ہے چینہ میرا کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا اور چیر کر دیکھ لو یہ سینہ میرا دل ہے یا شہر مدینہ میرا آج اعلان کر رہی ہے پوری کائنات پوری دنیا کیوں آج مصطفیٰ کی سنت اور کیوں مصطفیٰ کا فلوور بنی ہوئی ہے آج ہم یہ سوچے ہیں آج طریقہ ہمارا لگ رہ چکا ہے میری آقا نے بہت ساری ظلم و ستم پرداشت کی ہے تب اسلام ہم تک آیا ہے جوانو اگر آج تری سنتگی میں دولہ نہ رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلات والسلام وعلا سید المرسلين والمعباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ روحباره والسلام علیکم انت دین انت اللہ والسلام قال نبی صلی اللہ علیکہ وسلم انکاہ من سنتی فمن رغبا ان سنتی فلیس بلی امنت باللہی صدق اللہ لزیم وبلغنا رسولہن ابیشل امین المتین ونحن اللہ ذالک لمن شاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین لائکی مبارک بات ہیں اب تمامی عزرات جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سرشام سے لے کر ناتِ نبی باتِ نبی سنات کر رہے ہیں پوری دیر فقیر کی حاضری ہوئی ہے یہ محبتیں ہیں اور ریلیشن کا بھی معاملہ ہے ورنہ میری آج حاضری کہیں اور ہوتی ہے ویرحال یہ محبتیں ہیں ہمارے بھائی صاحب ماشتر پرویز جی ہیں جن کا سسرال بھی ہے اور عرفان بھائی کی محبت جن کی کل شادی ہونے والی ہے اللہ اس شادی کو پائے تکمیل تک موجائے بہت سارے چہرے آپ کو میرے نور پر نظر آ رہے ہیں وقت کے مہتاب و آفتاب حضرت مولانا نصار احمد صاحب کی بلا مصباہی اور ساتھی ساتھ آپ نے ایک لہجے کو سمات کیا جس لہجے کو آج پورے بھارت میں سنا جا رہا ہے شاہرِ عظم اندوستان شہنشاہِ ٹرنم بھائی موترم جمیل اختر طوفانی صاحب کی بلا جس کو آپ نے سمات کیا ہے میرے بعد بھی بہت سارے لہجوں کو آپ کو سمات کرنی ہے تھوڑی دیر آزری کے گرز سے میں چاہوں گا کچھ پیغام اور کچھ باتیں اپنے علم کے مطابق میں آپ تک پہنچاؤں اگر آپ سننے کی خواہش مند ہیں اور سب کو میں سب سے پہلے مبارک بادی دے تو جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں اس لیے کہ یہ محبود کی محفل ہے مقدر والے لوگ ہی بیٹھتے ہیں سب کو مقدر میں یہاں بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا ہے یہاں وہیں بیٹھتا ہے جسے مدینہ کا مصطفیٰ چاہتے ہیں ہاں اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہیں جسے سرکار بلاتے ہیں تو یہاں سبھی لوگ حضور کے نظرِ کرم نے بیٹھے ہیں یقیناً یہاں اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اپریٹر اگر ہو تو بیس کو کم کر دیں بیس کم کر دیں اور یہ باکس ساتھا وجہنا چاہیے میری آواز یہاں سمجھ میں آنی چاہیے ایک بار جھوم کر دو دے پاک سنائے اللہ و مسلی اللہ سیدنا شفیانا مولانا محمد المعدن الجوتی بالکرم موالیہی و اصحابہی بارک مسلم صلات و سلامان علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شیر ہے کہ مانگی ہے رب حبلی کی شبھر دعا مصطفیٰ میں بلکل اردو میں پڑھوں گا کچھ جوانوں کی چہرے نظر آ رہے ہیں اور ضرورت ہے شادی خنابادی کے تقریب کی محفیل میں بیٹھے ہیں یہاں ضرورت ہے جوانوں کو سننے کی اور بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہیں یہ لوگ سنیں گے تو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کریں گے انشاءاللہ ماری ایک دو باتیں ہوگی کہ مذہب اسلام میں ہم پیدا ہوئے ہیں سب سے خوبصورت مذہب اسلام ہے تو ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے اور شادی کیسے کرنا چاہیے رشتوں کی اہمیت کیا ہے انشاءاللہ یہیں ایک دو باتوں میں ماری ایک کو ایک پینٹ رکھو ایک کو ایک پینٹ زیادہ ایک کو ہے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی ایک شیر میں پڑھ رہا تھا کہ مانگی ہے رب حبلی کی شبھر دعائے مصطفیٰ مانگی ہے رب حبلی کی شبھر دعائے مصطفیٰ ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ مانگی اگر بولنا چاہتے ہیں تو آپ ماحول بنا دیں چونکہ بہت سارے خطبہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ تھوڑی دیر ہی سنیں آپ اس لئے کہ یہ ہر روز تو آپ کو نہیں بلوائے جاتا ہے ہر روز یہاں صاحب خانہ بھی آپ کو نہیں بلائیں گے آج یہ ایک حسین محفل ہے خوبصورت محفل ہے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں اور یہ مقدر میں کبھی کبھی کہیں کہیں محصر آ جاتا ہے کہ مور آپ ایک جگہ بیٹھنے کا موقع نہیں جاتا ہے یہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ایک ساتھ بیٹھنے کا تو آج اس دور میں بھائی بھائی کو ایک ساتھ بیٹھنے کا بط نہیں ہے ایک باپ بیٹے کو ایک ساتھ بیٹھنے کا فرصت نہیں ہے اس پروفتن دور میں ایک ماں بیٹی کو ساتھ میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اگر اس دور میں بیٹھتا بھی ہے ایک باپ نا تو باپ کے ہاتھ میں موائل ہوگا ساتھ میں بیٹا بیٹھ کر کے دونوں مل کر کے پیچر دیکھتے ہیں دونوں مل کر کے یوٹیوب دیکھتے ہیں دونوں مل کر کے فیش بک دیکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ کامیاب ہو جائے ہم چاہتے ہمارا گھر آباد ہو جائے اگر بیٹھتے ہیں تو پھر برائی کام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں کاش اگر گھر کے فرد مل کر کے ایک ساتھ بیٹھتے اس نیت کے ساتھ کہ ہم آج ساتھ میں بیٹھیں گے مدینہ سے برکتیں نازل ہو جائے گی ہاں تو ہم برکتیں رکھیں یار ایک پوائنٹی کو دو تم میری مائک بجانا سیکھو تم ہاں ایک شیر ہے کہ مانگی ہے رب حبلی کی شبر دعائیں مصطفیٰ آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ اور خالق کائنات نے یہ دنیا بنا کر کہا کہ میں نے دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ خالق کائنات نے یہ دنیا بنا کر کہا خالق کائنات نے یہ دنیا بنا کر کہا میں نے دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ اور ایک شیر ہے کہ بگڑا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا بگڑا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا جب خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا کون چاہتا ہے حضور کا دیدار کرنا اگر دیدار کرنا چاہتے ہیں تو اس دور میں ہم راتوں کو سوتے ہیں تو اپنے اپنے کام کر کے ہیں بارہ بجے رات تک کوئی موبائل یوز کرتا ہے کوئی دو بجے رات تک یوز کرتا ہے لیکن مدینے والا مصطفیٰ ہماری درود کا انتظار کرتے ہیں ہم نہیں پڑ پاتے ہیں اگر دیدار کرنے کی نیت ہے تو آپ ہر سونے سے پہلے اپنے آقاب درود پڑھ دے انشاءاللہ خواب میں مدینے کا دیدار ہو جائے گا ایک شیر ہے کہ بگڑا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا جب خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا اور اس کی ضرور ہوگی مدینے میں حاضری جو مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہو گیا اس کی ضرور ہوگی مدینے میں حاضری اس کی ضرور ہوگی مدینے میں حاضری جو مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہو گیا اور کل جو سنت ادا ہونے والی ہے میرے محبوب کی پیاری سنت بھائی عرفان بھائی کے سر پہ سہرہ رکھا جائے گا وہاں آپ کو نظر آئے گی کتنا خوبصورتی سہرے کو کہا جاتا ہے اگر یہ خوبصورت دولہ لگتا ہے تو یہ کمال مدینے کے مصطفیٰ کا ہے ورنہ خوبصورتی ختم ہو جاتی یہ فول سجانے سے کوئی اچھا نہیں ہوتا ہے یہ اچھا اور اس وقت کا موسم سہانہ اس لیے لگتا ہے کہ آمنہ کلال کی سنت ہے ایک شیر آپ نے سنا اگر اپنے قطیب امام صاحب کی علماء کے ذریعے سنا اگر حضرت عمر تلوار لے کر گئے تھے میری آقا کو قتل کرنے ایمان لانے سے پہلے مسلمان ہونے سے پہلے تلوار لے کر گئے تھے حضور کو قتل کرنے لیکن اسے کیا پتا تھا ایمان لانے سے پہلے کہ حضور کا چہرہ کیا ہے حضور کا چہرہ تو یہ ہے کہ ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی عدد دیکھی ہے جا رہے ہو پہلے اپنے گھر کا خبر لے لو باتیں بہت ساری ہیں کہ اسے اسلام لے میں یہ نہیں بتانا چاہتا لیکن جب حضور کے چہرے پہ نظر پرینا ان کا تلوار میان کے اندر چلا گیا جب چہرہ دیکھیں تو چہرہ دیکھتے رہ گئے اس لیے کہ رب نے اپنے محبوب سے حسن والا دنیا میں کسی کو بنایا ہی نہیں ہے آقا سے زیادہ حسن کھاتا ہے جس کی نمک کی قسم ہے ملیہ دل آرام ہمارا نبی ہاں وہ نبی ہے جب چہرہ وہ دعا پہ نظر پری عمر تلوار میان میں کس لیے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے وہ مصرہ اسی تناظر میں ایک شیر میں پڑھ رہا تھا کہ بگڑا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا جب خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا اس کی ضرور ہوگی مدینے میں حاضری جو مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہو گیا جو مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہو گیا اور بولے عمر کی میرا ارادہ تھا قتل کا ارے نظر ملی حضور سے تو پیار ہو گیا بولے عمر کی میرا ارادہ تھا قتل کا بولے عمر کی میرا ارادہ تھا قتل کا نظر ملی حضور سے تو پیار ہو گیا میں زیادہ شاعری میں وقت علمائی اکرام کا فریض بھی بہت زیادہ ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ شاعری نہیں سمجھ پا رہے ہیں سیوان زلے میں تھا ایک بہت بہت بری شیر کہا تھا کہ کاش کونو حسن پلان آئی بکشس کے واسطے کونو سمان آئی اور جاگ جائی تھمنی کے مقدر کاش شہرِ تیوہ کہیو سیوان آئی لیکن یہاں میں سوچ رہا تھا پڑھلی کے لوگ بیٹھے ہیں میں کچھ باتیں کر جاؤں ایک بار درود پاک سنائے سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعدن جودی والکرم والی وآلہ 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 صلی اللہ وآلہ 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 و خفصورت منظر ایک آنے والا ہے جس وقت ہے کل ایک باپ کی حسرت پوری ہونے والی ہے ایک ماں کی خواہش پوری ہونے والی ہے بھائیوں کا انتظار کل پورا ہونے والا ہے ہاں صاحب بہنوں کی محبت کل پوری ہونے والی ہے یہ نکاح اسلام میں مستقل عبادت کو کہا جاتا ہے نکاح سب کوئی جانتا ہے میری آقا کی سنت ہے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں نکاح کرنا میری سنت ہے اس سے پہلے دستور کے مطابق قانون کے مطابق میں نے قرآن مجید کا ایک ٹکڑا پڑھا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اند الدینہ اند اللہ علیہ السلام بے شک تمام مذہبوں میں اللہ نے سب سے خوفصورت اور اللہ کی نزدیک اگر کوئی سب سے پیارا مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے اور اللہ کا کرم ہے اسی اسلام کو ہم مانتے ہیں اپنی زندگی پہ نظر ڈالے اللہ نے سب سے خوفصورت انسان کے بارے میں بھی کہا اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے اٹھارہ ہزار کم و بیش مخلوق میں سب سے خوفصورت میں نے انسان کو بنایا ہے سب سے خوفصورت ہمیں اور آپ کو رب نے بنایا ہے اگر رب کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بندر بنا دیتا اللہ چاہتا تو ہمیں جانور بنا دیتا اللہ چاہتا ہمیں چوپایا بنا دیتا لیکن یہ رب کا کرو رہو احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور سب سے خوبصورت مخلوق بنایا اور سب سے خوبصورت مذہب ہمیں اور آپ کو عطا کیا سب سے خوبصورت کتاب ہمیں اور آپ کو عطا کیا سب سے خوبصورت نبی ہمیں اور آپ کو دیا ہے ہاں صاحب آپ رشتوں سے سمجھ جائے میری آقا کی سنت ہے نکاح کرنا ہم نکاح تو کرتے ہیں صاحب لیکن اب ضرورت ہے جس طریقے سے مذہب اسلام نے ہمیں آئیڈیل دیا ہے جس طریقے سے مذہب اسلام ہمیں طریقہ دے رہا ہے ہاں صاحب ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کیا اسلام کے طریقے پر ہماری شادی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کیا یہ نکاح میرے نبی کی سنت ہے کیا سنت کے طریقے پر ہم شادی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ہمارا نکاح مصطفیٰ کی آئیڈیل کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ہماری شادی مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں ہاں صاحب اس لیے آپ اندازہ لگائے شادی سے پہلے کچھ اور زندگی ہوتی ہے شادی کے بعد جوانوں کی زندگیاں کچھ اور ہو جاتی ہے آپ اندازہ لگائے ہوں گے آپ پوری کائنات کو دیکھتے ہوں گے آپ چکر لگائے صاحب ایک نکاح جب یہ جوان کرنے کے لیے جاتا ہے نکاح میں کیا ہے صاحب سشتم کیا ہے اسلام کا قانون کیا ہے اسلام کا دستور کیا ہے ایک جوان سے مولانا قبول قبول کرواتے ہیں ہاں ایک جوان قبول کہتا ہے قبول میں کتنی برکتیں چھپی ہوئی ہیں صاحب ہاں مصطفیٰ کی سنتوں کی برکتیں ہیں اس قبول میں کہ جس لڑکی کو ایک جوان دیکھتا نہیں ہے اس سے کبھی باتیں نہیں کرتا ہے اس سے کبھی ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں لیکن اس قبول کے لفظ میں میری آقا نے کتنی برکتیں چھپا کر کے رکھی ہے کہ ایک جوان قبول کہتا ہے کل آنے والی دلہن دیکھنا اپنے شوہر کا کتنا فرما بزار ہو جائے گی ہاں اپنے شوہر کا رسپیکٹ کرنے والی ہو جائے گی اپنے شوہر کا عزت کرنے لگ جائے گی ہاں اگر شوہر کہے گا بیٹھ جا تو بیوی بیٹھ جائے گی اگر شوہر کہے گا لیٹ جا تو بیوی لیٹ جائے گی اگر شوہر کہے گا کپڑا دھل دے بیوی دھلتی ہوئی نظر آئے گی میں پوچھنا چاہوں گا اس قبول میں برکتیں سے کہاں سے آگئی ہے ہاں صاحب صرف ایک جوان نے قبول کہا تھا ارے کیا پتا ہے اس قبول میں کون سی برکتیں چھپی ہیں کہ آج ایک لڑکی تیرے کہنے پہ چل رہی ہے تیرے کہنے پہ بیٹھ رہی ہے تیرے کہنے پہ سو رہی ہے تیرے کہنے پہ تیرا کپڑا دھل رہی ہے تیرے کہنے پہ تیرے گھر کی صفائی کر رہی ہے تیرے کہنے پہ تیرے باپ کی بھی عزت کر رہی ہے تیری ماں کی بھی عزت کر رہی ہے تو پتا چلا میرے آقا نے بھی ارے پچیس سالہ عمر میں دو مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجت القبرہ کو قبول ہے قبول ہے یہ اس کی برکتیں ہیں کہ آج بیوی تیرے کہنے پہ جی رہی ہے اگر تو کہے گا تو مر کے بھی دکھا سکتی ہے یہ میرے آقا کی سنتوں کی برکت ہے ہم کل نکاح کرنے جا رہے ہیں کل شادی کرنے جا رہے ہیں بھائی عرفان بھائی کل دولہ بننے والے ہیں لیکن سوچے صاحب ہم نے اسلام کے خاطر کیا کیا ہے ہم تو صرف جانتے ہیں دولت کمانا ہم جانتے ہیں دنیا میں عشوی شرط کرنا ہم جانتے ہیں دنیا میں موج مستی کرنا لیکن صاحب اپنے مذہب کبولا بیٹھے ہیں رب نے سب سے خوبصورت مذہب ہمیں دے رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے لوگوں سب سے خوبصورت مذہب مذہب اسلام ہے جس اسلام کو ہم پامال کر رہے ہیں اسلامی زندگی ہماری نہیں رہی چکی ہے صاحب اسلامی شادیاں ہماری نہیں رہ چکی ہیں ہاں اسلامی طور طریقے ہمارے نہیں رہ چکے ہیں آج بھی صاحب میں کہنا چاہوں گا ہم اسلام کی حیمیت اس لیے نہیں دیتے ہیں ہم تو جانتے نہیں ہیں کتنی مشکلوں سے اسلام ہم تک آیا ہے بڑی پریشانیوں کے ساتھ اسلام ہم تک آیا ہے میرے آقا نے طائف کی گلیوں میں پتھر کھائی ہے تب اسلام ہم تک آیا ہے آقا نے پیروں میں کانٹا چب ہوایا ہے تب اسلام ہم تک آیا ہے اگر آج ہم شادیوں کا لطف لے رہے ہیں یہ کمال آپ کا نہیں ہے آپ کی دولتوں کا کمال نہیں ہے آپ کی دنیا میں تنٹیز کا کمال نہیں ہے ہاں آپ کا یہ اشٹیٹس نہیں ہے کہ آپ کسی لڑکی کو ہاتھ لگا دیتے آپ کسی لڑکی کو اپنے گھر میں لاکر خادمہ بنا لیتے یہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں کسی لڑکی کو لاکر رکھ لیتے یہ کمال تو آمنہ کے لال کا ہے اس نے پتھر کھائی ہے آج شادیوں کا لطف لے رہے ہیں مصطفیٰ نے طائف کی گلیوں میں گالیاں سنی ہیں آج ہم اسلامی زندگی گزار رہے ہیں میرے آقا نے طائف کی گلیوں میں لوگوں کا ظلم و ستم برداشت کیا ہے تب آج ہماری خوشیہ سلامت ہے اگر مصطفیٰ نے مکی کی گلیوں میں لوگوں کے ظلم کو برداشت کیا ہے آج ہماری گھر کی بیٹیہ سلامت ہے مصطفیٰ نے طائف کی گلیوں میں پتھر کھایا ہے تب ہمارے بیٹے سلامت ہے اگر باپ کی زندگی سلامت ہے کمال آمنہ کے لال کا ہے ورنہ ہماری کوئی اوقات نہ تھی کہ کسی لڑکی کو ہاتھ تک لگا دیتے مصطفیٰ مکہ کی زمین پر آئے ہیں اعلان کیا تھا لوگو نکاح کرنا میری سنت ہے اور آج تک پوری کائنات میں دنیا نے سمجھی ہے یہ نکاح کرنا کسی کے باپ کی سنت نہیں ہے مدینہ کے رسول پاک کی سنت ہے آج کائنات نکاح کر رہی ہے اور مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر رہی ہے اور اعلان کر رہی ہے کہ سنت مصطفیٰ پہ ہے چینہ میرا کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا اور چیر کر دیکھ لو یہ سینہ میرا دل ہے یا شہر مدینہ میرا آج اعلان کر رہی ہے پوری کائنات پوری دنیا کیوں آج مصطفیٰ کی سنت اور کیوں مصطفیٰ کا پلور بنی ہوئی ہے آج ہم یہ سوچے ہیں آج طریقہ ہمارا لگ رہ چکا ہے میری آقا نے بہت ساری ظلم و ستم پرداشت کی ہے تب اسلام ہم تک آیا ہے جوانوں اگر آج تیری زندگی میں دولہ نہ رہی ہے یہ کمال آمنہ کے لال کا ہے اگر شادیوں کے خوشیاں سلامت ہے یہ پیغمبر کا صدقہ ہے ہاں صاحب آج بھی عدد کر لے اس اسلام کے خاطر میری آقا نے بہت سارے ظلم و ستم اٹھایا ہے تب اسلام ہم تک آیا ہے اور اسلام کے قانون کے مطابقات ہم شادی کر رہے ہیں زندگی میں خوشیاں اٹھا رہے ہیں ہاں صاحب اگر اس وقت میری آقا کے آقا پر ظلم و ستم نہ ہوتا میری آقا گالیاں نہ سنتے میری آقا پتھر نہ کھاتے شاید ہم تک اسلام سے ہم محروم رہ جاتے یہاں بھی ناکام ہو جاتے مرنے کے بعد آخرت میں بھی ناکام ہو جاتے رب ہمیں شوٹ زندگی دیا ہے دینے کے بعد رب نے یہ نہیں کہا ہے میرے بندو میں نے تجھے زندگی دے دیا ہے اب جس طرح مرضی کرے زندگی گزار لو ہاں صاحب اپنی مرضی سے کوئی شادی کیوں نہیں کر لیتا ہے اپنی مرضی سے کوئی نکاح کیوں نہیں پڑھ لیتا ہے وہ جانتا ہے اگر اپنی مرضی سے شادی کروں گا میں اسلام کے خلاف ہو جاؤں گا وہ جانتا ہے اگر اپنی مرضی سے نکاح کروں گا میں شہریت سے ہٹ جاؤں گا ہاں اللہ بھی ناراض ہو جائے گا مدینہ کا مصطفیٰ بھی ناراض ہو جائے گا آج پوری کائنات مصطفیٰ کے فرامیان کے مطابق نکاح کر رہی ہے ہاں صاحب میں پوچھنا چاہوں گا رب ہمیں پیدا کیا ہے تو چھوڑ نہیں دیا ہے جیسی مرضی کرے زندگی گزار لو لیکن صاحب آج ہم رب کے پیدا کیے ہوئے بندے ہیں لیکن رب نے ہمیں قانون دیا ہے زندگی جینے کا دستور دیا ہے زندگی جینے کا سلیکہ دیا ہے رب نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہے طریقہ کیا ہے صاحب رب فرما رہا ہے میرے بندے سب سے خوبصورت تجھے بنایا ہے تو سب سے خوبصورت ہونے کے ناتے ہمارا عمال بھی سب سے خوبصورت ہونا چاہیے ہمارا کردار بھی سب سے خوبصورت ہونا چاہیے ہمارا رفتار بھی سب سے خوبصورت ہونا چاہیے ہماری شادی بھی سب سے خوبصورت ہونا چاہیے لیکن شادیوں پہ نظر ڈال صاحب آج اپنے معاشرے میں شادی بھی ہو رہی ہے سنت مصطفیٰ سے ہٹ کر کے ہو رہی ہے آج مصطفیٰ کی سنت ہماری شادیوں میں بھی نظر نہیں آیا رہی ہے ہاں کتنی دیر نظر آتی ہے سنت جتنی دیر ایک مولانا بیٹھ کر کے دولہ سے قبول کرواتا ہے ہاں اتنی دیر سنت نظر آتی ہے جتنی دیر دولہ کو سجایا جاتا ہے دولہ بنایا جاتا ہے اس کے بعد آپ معاشرے پہ نظر ڈالے 95% لوگوں پہ نظر ڈالے مذہب اسلام میں پیدا ہونے والا بیجے سے تعلق رکھتا ہے مذہب اسلام میں پیدا ہونے والا ارکیشتہ سے مطلب رکھتا ہے مذہب اسلام میں پیدا ہونے والا شادیوں میں شراب کے عدے کو عباد کر رہا ہے مذہب اسلام میں پیدا ہونے والا آج شادیوں میں دوستوں کو بلایا جا رہا ہے رنگ ریلیا منائی جا رہی ہے ہاں صاحب ہمیں کیا پتا اس کی خبر کسی کو ہو یا نہ ہو مدینہ کا مصطفیٰ جانتا ہے ہمارے گھروں کی حالات کو جانتا ہے آج شادیوں میں ہمارے بیٹے نہ فرمان ہو رہے ہیں ہاں بیٹی ابے پردہ ہو رہی ہے آج شادیوں میں مصطفیٰ کی سنت نظر نہیں آ رہی ہے آج بھی میں کہنا چاہوں گا شادی کے بعد لوگ پریشانی کیوں ہو جاتے ہیں ہمارے گھر میں پریشانیاں کیوں آ جاتی ہیں لوگ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں آپ نے سنا ہوگا علماء کے ذریعے سنا ہوگا مولانا کا بیان ہوتا ہے علماء بیان کرتے ہیں شادی برکت والی چیز ہے ہاں شادی کرنے سے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں اگر میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے شادی کر لو اگر اچھی بیوی آ جاتی ہے تو آپ کے گھر کو جندت بنا دوتی ہے لیکن کیا میٹر ہوتا ہے کیا نتیجہ سامنے آتا ہے جب شادی کرتا ہے جوان گولتا ہے مولانا شادی سے پہلے وہی پریشانی شادی کے بعد بھی وہی پریشانی شادی کے بعد اب ایسا لگتا ہے ایک باپ بھی پریشان نظر آتا ہے ماں بھی پریشان نظر آتی ہے گھر کے افراد بھی پریشان نظر آتے ہیں خود شوہر بھی پریشان نظر آتا ہے اب ایک جوان کھڑا ہو کر پوچھ دیتا ہے شادی کے بعد بھی وہی پریشانی کیوں میں نے کہا تھا شادی تو کیا ہے مگر ہو سکتا ہے سنت مصطفیٰ کے مطابق نہ کیا ہوگا میری آقا نے ارشاد فرمایا ہے ارے سنتیں میری طرح نکاح کر لو میرے طریقے سے زندگی گزار لو اگر چاہتے ہو آپ کا گھر کامیاب ہو اگر چاہتے ہو آپ کا معاشرہ کامیاب ہو اگر چاہتے ہو آپ کے گھر کے بیٹے کامیاب ہو اگر آپ چاہتے ہو آپ کے گھر کی بیٹیا کامیاب ہو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیویا کامیاب ہو اگر آپ چاہتے ہیں ہر فرد کامیاب ہو جائے تو قانون دنیا دار کا نکل نہیں کرنا ہوگا پکچر کے عطاوں کے طرح نہیں جینا ہوگا سیریل کے عطاوں کے طرح نہیں جینا ہوگا دنیا کے اسٹائیل کی طرح نہیں جینا ہوگا ارے زندگی رب بتا رہا ہے اس کے سب سے بڑی کتاب عظیم کتاب قرآن کو اٹھا کر کے دیکھ آج پوری کائنات کے کتاب تم پڑھ لوگے سائنس پڑھ لوگے فیجکس پڑھ لوگے میت پڑھ لوگے میں نہیں جانتا تم کیا سیکھوگے لیکن جب قرآن پڑھ لوگے اللہ اعلان کر رہا ہے اے جوان تجھے کھانا کیسے کھانا ہے مصطفہ کو دیکھ چلنا کیسے ہے مصطفہ کو دیکھ سونا کیسے ہے مصطفہ کو دیکھ بیٹھنا کیسے ہے مصطفہ کو دیکھ بھائیوں سے پیار کیسے کرنا ہے مصطفہ کو دیکھ بیویوں سے محبت کیسے کرنی ہے مصطفہ کو دیکھ میری آقا نے گیارہ بیویوں سے پیار کر کے دکھایا ہے آقا ارچاد آقا نے اپنے ماں سے پیار کر کے دکھایا ہے ماں سے پیار کیسے کرنا ہے مصطفیٰ کو دیکھ باپ سے محبت کیسے کرنی ہے مصطفیٰ کو دیکھ اللہ فرما رہا ہے اگر کامیابی چاہتے ہو شادی کے بعد ہو یا شادی کے پہلے ہو گھر میں مصطفیٰ کا قانون نافذ کر دو اگر مصطفیٰ کے آئی جیل کے مطابق زندگی ہوگی تو یہاں آنا بھی کامیاب ہوگا یہاں سے جانا بھی کامیاب ہوگا زندہ بات زندہ بات اللہ اوپر یا رسول اللہ ہاں صاحب آج ہم طریقے سیکھ لیے ہیں دوسروں کا آج ہم طریقہ پنا لیے ہیں غیروں کا ہاں صاحب ہمیں تو ہونا یہ چاہیے سب سے عظیم نبی ہمارے درمیان آئے ہیں سب سے پاورفل نبی ہمارے درمیان آئے ہیں جوانوں ہماری اوقات کیا ہے صاحب آج ہم نے غیروں کو دیکھا ہے کسی کو مالدار ہوتے دیکھا ہے ہم یہ سوچتے ہیں دیکھو فلا کیسے مالدار ہو گیا اس کے اسٹائل کو پنانے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے یہ نہیں دیکھا وہ حلال کمارہا ہے یا حرام کمارہا ہے ہم نے دیکھ لیا صاحب پکچر کے ذریعے کسی ہیرو کی طاقت کو دیکھا اسے پیار کر بیٹھا ہم نے یہ سوچا صاحب فلا نے طاقت کیسی اپنائی ہے ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں اس کا کام حلال ہو رہا ہے یا حرام ہو رہا ہے ہاں اس کا کردار کیسے زندگی جی رہا ہے وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے ہم نے کچھ نہیں دیکھا طریقے کو اپنایا صاحب کبھی ہیرو کی آئیجیل کے طریقے کو اپنایا ہے کبھی سریل کے طریقے کو اپنایا ہے کبھی مالداروں کے طریقے کو اپنایا ہے ہاں صاحب کبھی دنیا کے بڑے نیتاؤں کے طریقے کو اپنایا ہے کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے صاحب اگر اوقات دیکھنا چاہتا ہے کبھی قبرستان کا جائزہ لے لینا قبرستانوں میں جا کر کے بیٹھ جانا تھوڑی دیر آپ کو نظر آئے گی یار یہ فلا سیٹ کا قبر ہے جس کا قبر کا نشان ختم ہو گیا ہے آپ کو نظر آئے گی وہاں اکر ختم ہو جائے گی آپ کو نظر آئے گی یہ فلا پردھان کا قبر ہے جس کے قبر کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے پھر غرور کی اس بات کی صاحب اکر کی اس بات کی کس کے اسٹائل کو پناو گے ارے یاد اگر اسٹائل کو پنانا نہ ہے تجھے سب سے پاورفل رب نے تیرے درمیان سب سے طاقتور سب سے حسن مالا میرے محبوب کو بھیجا ہے آج دنیا کے حسن میں فیدہ ہو جاتے ہیں جانتے ہو یہ دنیا کا حسن ہے ہمیں فریم میں مبتلا کرے گی ہمیں دھوکے میں ڈالے گی لیکن مصطفیٰ کا حسن یہ ہے کہ برائیلی سے آواز آتی ہے ارے وہ حسن کیا ہے جو فتنے اٹھا کے چلے یا رسول اللہ وہ تیرا حسن ہے جو فتنے مٹا کے چلے یہ مصطفیٰ کا حسن ہے کس کے حسن میں کوئے ہیں کس کے اسٹائل میں ہم جا رہے ہیں کس کو ہم اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں آج بھی ہم کامیابی چاہتے ہیں آج بولتے ہیں نا گھر پریشان معاشرہ پریشان دیش کو فلا نیتا نے خراب کر دیا معاشرے کو فلا پردھان نے خراب کر دیا ہم کہتے ہیں کچھ خراب نہیں کرتا ہے اگر ہمارے معاشرے کو ہمارے گھروں کو تباہی ہوتی ہے جب سے ہم نے مصطفیٰ کی آئیڈیل کو چھوڑا جب سے ہم نے مصطفیٰ کے قانون کو چھوڑا جب سے شہیدیت کے قانون کو چھوڑا ہے تب پریشانیوں نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے آج ہم بولتے ہیں نہ جانے کتنی بیٹیا مسلم سے غیر مسلم ہو گئی ہے ہاں کتنی بیٹیا مرتد ہو گئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے صاحب ہم نے نکاح کو مشکل کر رکھا ہے آقا نے ارشاد فرمایا ہے نکاح کو سستا کر دو تاکہ کوئی بیٹیا غریبی کے در سے آتنے ہتیاں نہ کرے میری آقا نے ارشاد فرمایا ہے نکاح کو آسان کر دو تاکہ کسی کی غریب کے بیٹیا ماری نہ جائے میری آقا نے ارشاد فرمایا ہے نکاح کو سستا کر دو تاکہ کوئی بیٹیا ترب ترب کر غیروں کے ساتھ بھج جانے پہ مجبور نہ ہو جائے آج ہم نے شادیوں کو مشکل کر رکھا ہے اپنے دولت مند اپنی دولت پہ کر رہا ہے زمیندار اپنی زمین پہ کر رہا ہے آج مکان والا اپنی مکان پہ کھمنٹ کر رہا ہے صاحب بھول جاتا ہے میری آقا نے زندگی بتا رہے ہیں بیٹیوں کا مقام جب پیدا ہوئے مصطفیٰ بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا زندہ مار دیا جاتا تھا جب جب بیٹیا پیدا ہوتی تھی اسے گڑھا کھوٹ کر زندہ ڈال دیا جاتا تھا جب یہ حالات اور پرفتن دور جب یہ خطرناک محول مدینے والے مصطفیٰ نے ملاحظہ کیا ہے اعلان کیا ہے لوگو ارے سن لو آمنہ کا لال آ گیا ہے اب بیٹیا دفنائی نہیں جائے گی اب بیٹیا ستائی نہیں جائے گی اب بیٹیوں کو زندہ نہیں مارا جائے گا میرے آقا اس مکہ کے زمین پر پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لائے اور اعلان کیا لوگو بیٹیوں کا مقام سننا چاہتے ہو تو آمنہ کے لال سے سن لو آقا نے ارشاد فرمایا نکاح کو آسان کر دو جس باپ نے بیٹیوں کو پیدا کیا اچھے ڈھنگ سے پرورش کر کے اس کی شادی اچھے گھرانے میں کرا دیتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے آقا ہے تو بیٹیوں کو زندگی ملی آج ہم بیٹیوں کو اگر مار رہے ہیں بیٹیوں پر سلم و ستم کر رہے ہیں آج بیٹیا مرتد ہو رہی ہے تو ہمارے وجہ سے ہو رہی ہے جب آقا ہے نا یہ انقلاب برپا کیا تھا اعلان کیا تھا اب بیٹیا رب کی رحمت ہوتی ہے بیٹیوں کو ستایا نہیں جائے گا بیٹیوں کو مارا نہیں جائے گا اس لیے کہ مارنے والے باپ کا پنجہ توڑنے کے لیے محمد الرسول اللہ آ گیا ہے ہاں اب بیٹیا ماری نہیں جائے گی اگر آج بیٹیا مجبور ہو رہی ہے مرتد ہو جانے پہ بھر جانے پہ اور رو رہی ہے تڑپ رہی ہے آت میں ہتیا کر رہی ہے تو یہ ہو نہ ہو ہم نے مصطفیٰ کی آئیڈیل کو بھول بیٹھا ہے مصطفیٰ کی حدیث کو بھلا بیٹھا ہے مصطفیٰ کی سنت کو بھلا بیٹھا ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو یہ بیٹی یار رب کی رحمت ہوتی ہے ارے یہ بیٹی جس باپ کے گھر میں پیدا ہو جاتی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے اور اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کے لیے آدھا ایمان ہوتی ہے اور جب ماں ہو جاتی ہے تو اللہ اس کے قدموں میں جنت ڈال دیتا ہے جب اس شان کو دیکھا گیا بہرِ آمنہ کے لال بیٹیوں کا وہ مقام دیا تب ہی تو میں نے کہا تھا کہ خنکنے والی ان چوریوں کا کیا ہوتا لگی ہاتھ کی مہدیوں کا کیا ہوتا اگر حضور نہ آتے اس روئے زمین پر سوچ ہماری قوم کی بیٹیوں کا کیا ہوتا اگر حضور نہ آتے اس روئے زمین پر سوچ ہماری قوم کی بیٹیوں کا کیا ہوتا باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن میں نے آیت کریمہ پڑھا تھا انت دین انداللہ علیہ السلام ضرورت ہے ہمیں اسلام سمجھنے کی بڑی مشکل سے اسلام ہم تک آیا ہے صحابہ اکرام پر ظلم و ستم کیا گیا ہے صحابہ نے اپنی جانے دی ہے اپنا خاندان دیا اپنے گھر والوں کو قربانیاں دی ہے تب اسلام ہم تک آیا ہے ضرورت ہے آج ہم اسلامی اپنا اسٹیٹس بنا لے اپنا میار بنا لے اپنا کردار اسلامی بنا لے آج صاحب راستوں سے تو سب کوئی گزرتا ہے صاحب ایک راستہ ہے جس سے اپنا بھی گزرتا ہے غیر بھی گزرتا ہے لیکن کیا پتا کون اسلام کا فلور جا رہا ہے کون کیسا جا رہا ہے اپنا اسٹیٹس میں آر لے بل ایسا بناونا کہ زمانہ دیکھے تو کہے دیکھو یہ جو گزر کر کے جا رہا ہے عام نہیں جا رہا ہے محمد کا غلام جا رہا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نلہ چکتی ہے جتنا کہ کاٹو گے اتنا ہی ہرا ہوگا یہ اسلام ہے صاحب اس پہ ضرورت ہے ہمیں عمل کرنے کی باتیں بہت ساری ہیں رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنائیں نیک بنائیں مسجد کے مازی میدان کے غازی بنائیں رہی چمن تو فول کھلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے اسلام علی